اسلام علیکم ویورز خوشی مقبول آج آپ کو بہتی زبردست ایک ڈیزائنر بیبی فروگ دکھائیں گی کٹنگ اور سٹیچنگ بھی سمجھائیں گی ہمارا ایک کلپ ویڈیو کا اس سے میس ہو گیا جس کی میں آپ سے معذرت کھا ہوں اس کی میں آپ کو تھوڑی سی ٹیٹیل سمجھا دیتی ہوں ایک راؤنڈ شیپ کا میں نے امریلہ کٹ کیا تھا اور گنزہ فیبریک کا جتنا فیبریک کی ویڈت تھی اس کا ایک راؤنڈ شیپ کا امریلہ کٹ کیا تھا اس کو آپ ڈاؤن کر لیا تھا اور گنزہ لائی میں اس کو سٹیچ کر لیا تاکہ اس کے اندر اسی پیمائش کا اینر اٹیاج کر لیا ہے یہ دیکھیں ویورز میں آپ کو ایک دفعہ ایڈیے کے طور پر دکھا دیکھتی ہوں یہ دیکھیں آپ ڈاؤن یہ امریلہ ہے راؤنڈ شیپ کا اور جتنی آپ کے فیبریک کی ویڈت ہو آپ اتنا راؤنڈ شیپ لے لیں اور اس کی ہم نے کئی ویڈیوز میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتایا ہوئے آپ ڈاؤن کرنے کا کے راؤنڈ شیپ کرنے کے بعد تھوڑا سا اوپر کھسکا کر اوپر کا راؤنڈ کٹ کر لیں اور آپ ڈاؤن اس کی شیپ بن جائے گی یہ تو ہو گئی ہمارے نیچے کی فیرل راؤنڈ شیپ اور اس کی جو نیچے کی اوپر کی بوڈی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ڈیزائنگ ویورز جو فلیر اس کے اوپر گرے گی اس کی بھی میں آپ کو ڈیزائنگ سمجھا دیتی ہوں یہ ایک سیمپل سا ہم نے ایک سٹیٹ پیس لے کے دونوں طرف پیکو کروا لی اور پھر اس کو ہم نے سموکن بنائی خود ہی جو کہ ہم نے اکثر ویڈیوز میں آپ کو اس کا طریقہ کار کئی فراکوں کا بنا کر دکھایا ہوا ہے آپ کو پھر بھی میں سمجھا دیتی ہوں آپ نے ایک چھوٹا سا رنگ لینا ہے جو کہ ایک شیشے میں استعمال ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کون سا رنگ کیونکہ یہ مارکٹ میں مل جاتے ہیں یہ دیکھیں بھی برز یہ ایک سیمپل سا رنگ ہے اس کو آپ نے نیچے کی طرف ایسے رائٹ سائیڈ سے رکھ کر رونگ سائیڈ کرنا ہے اس کو تھریڈ کی مدد سے اس کو گھما کر اس طرح سے پھر اس کے اوپر رائٹ سائیڈ آپ نے پرل لگا دینا ہے اب یہ دیکھیں اس کے اوپر آپ نے جب پرل رکھیں گی تو یہ آپ کی سموکن ریڈی ہو جائے گی اس ترتیب سے آپ نے سموکن بنانی ہے کے نیچے کی سائیڈ سے جب آپ بناتی جائیں تو اوپر کی سائیڈ اس کا سنٹر ہونا ضروری ہے اس طرح آپ تھری اور فور لیئر میں اس کی سموکنگ ڈیڈی کر لیں جو میرے سے کلپ میس ہو گیا اس کی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی سمجھا دی اب یہ آپ کو اس کی ڈیزائنگ بھی سمجھاؤں گی پہلے میں آپ کو بوڈی کی کٹنگ اور سٹیچنگ بتا دوں کیونکہ یہ فلیئر اس کے اوپر امبریلہ کٹ فراک میں اٹیچ ہوگی اوپر پلیٹ سٹے کر یہ دیکھیں اس طرح سمیٹ کر اس کے اوپر گرا دی جائے گی یہ بہت ہی زبردک ڈیزائنر بیبی فراک ہے تو آپ کو اس کی سٹیچنگ کے بعد سائیس کی لک سمجھا جائے گی میں اب آپ کو اس کے ساتھ ایک کینکن لگتی ہے وہ بھی دکھا دیتی ہیں جو ریڈی کر رکھی ہے ایک سیمپل طریقے سے اس کٹ بنانی ہے آپ نے سٹیٹ اور نیچے کی فلیئر میں آپ نے کافی ساری اس میں ویڈت میں ایک رفل لگا دینی ہے جس سے یہ فلفی سی کینکن ریڈی ہو جائے گی اس کو ہم اندر کی طرف بیبی فراک میں اپ ڈاؤن کی شیم میں کٹ کیا ہوا ہے بلکہ سیم اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے اوپر کی فلیئر امبریلہ کا ٹاپ ڈاؤن کٹ کی ہے یہ دیکھیں ویورز میں نے آپ کو اسی ایزی میتھڈ کے ساتھ سیم وہ ہی پیمائش کے ساتھ آپ کو کینکن بنانے کا طریقہ ایک اور ویڈیو میں بھی دکھایا ہوا ہے آپ ہماری مزید ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو ساری کٹنگ سٹیچنگ کی ڈیٹیل سے سمجھ آ جائے اب میں آپ کو بوڈی کی کٹنگ دکھاتی ہوں ویورز میں آپ کو بوڈی کی لیندھ ویڈز بتاتی ہوں ون ایئر بیبی کے لیے 11 انچ کی آپ نے لیندھ رکھنی ہے کیونکہ یہ ونٹر سیزن کے لیے ہم بنا رہے ہیں تو آپ کوشش کیجئے اس کی ویڈی ون انچ ایکسٹرا دکھیں تاکہ ہائی نیک کا استعمال کریں تو آپ کی بیبی کو تنگی نہ ہو تو 11 انچ کی اس کی لیندھ ہے ویڈیو میں آپ کو بتا دیتی ہوں فرنٹ اس کا آپ 7 انچ اور بیک سائیڈ آپ کو اپن کریں گی تو 9 انچ کر لیں یا 8 اند ہاف تو ویورز اسی پیمائش کا آپ نے انر لینا ہے اور اس کے ساتھ ہم جو ڈیزائننگ کریں گے وہ بھی دکھاتی ہوں پہلے میں آپ کو اس کے شولڈر اور آرم ہول کی لیندھ فیٹ بھی بتا دیکھتی ہوں سب سے پہلے آپ نے شولڈر لینی ہے ون ایئر بیبی کے لیے فور ایند ہاف کیونکہ بیبی تھوڑی سی بیک ہے اور 5 انچ کے ہم نے لینی ہے آرم ہول اور اس کی فیٹنگ سیکس ایند ہاف تو ویورز یہ ہوگی ایزی سی اس کی پیمائش اور اس کی کٹنگ اور جو ہم نے اس میں ڈیزائننگ کرنی ہے فور فور انچ کی سٹیٹ فیبریک کی آپ نے سٹریپ لے کے آئرن کر لینا ہے اور اس کی ہم ایسے ڈیزائننگ کریں گے ڈبل کر کر پہلے آئرن کریں پھر ہم بوڈی کی ڈیزائننگ بھی آپ کو بتاتے ہیں رکھ کر پہلے اس کی میں کٹنگ کر لے کیونکہ نیک لائن بیک اور فرنٹ کی 3 انچ میں فرنٹ کی ڈیپ کروں گی اور 2 انچ بیک کی کیونکہ بیک سائٹ کا سلٹ اوپن ہے تو آپ چاہیں تو تھوڑی سی کم رکھ لیں ویرث آپ 2 انچ کی ہی رکھیں اب یہ دیکھیں ویورس بیک اور فرنٹ ہم نے ایک ساتھ کٹنگ کر لیا اس کے فرنٹ اور بیک کے انر کی بھی کٹنگ کر لیا اس میں ہم ایک فلاور کو رکھ کر ڈیزائننگ کریں گے اب میں بیک سائٹ بھی اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں کیونکہ فرنٹ ہم نے انر کا کٹ کیا تھا اس کے اوپر رکھ کر سیم اسی پیماس سے آپ بیک سائٹ کے سلٹ رکھیں اور اس کی کٹنگ کر لیں سیم اسی پ بعد بوڈی کی کٹنگ کے بعد میں آپ کو ڈیزائنگ بھی سمجھاؤں گی کیونکہ پہلے اس کو آپ نے گوم سلائے میں سٹیچ کرنا ہے اگر آپ دبل فیبرک لے کے گوم سلائے میں سٹیچ کریں گی اس طرح سے آپ کی سلائیں بھی نظر نہیں آئیں گی اب آپ نے جو آئرن کی ہوئی سٹریپ ہیں ان کو آپ نے ترچھا ترچھا ایسے اس کے اوپر رکھنا ہے جیسے کہ میں رکھ رہی ہوں آپ نے ایک سیڈ سے کپڑے کو کم کرتے جانا ایک سیڈ سے آپ نے ترچھا کرتے ہوئے جانا تین یا چار یا پانچ اتنی سٹریپ آپ نے لگانی ہو اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر ورمان انچ کے گیپ سے رکھ دیں یہ دیکھیں میورز یہ رکھنے کے بعد بہت خوبصورت لگ رہی ہیں اس کے بعد اس میں پیچز یا جو بھی آپ کے پاس پنچوں فلاور اور وہ لگا لیں اس میں پل لگے ہوئے ہیں اسی طرح کے اسی سائز کے چھوٹے بڑے پلز ہم جو ہم نے سٹریپ لگائی ہیں ان کو اٹیچ اور پریس کرنے چلیے ہم پل کا استعمال کریں گے اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے کہ یہ مزید خوبصورت بن جائے اور اس میں فلاور میکنگ یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ٹیشو کے فلاور بھی لگا سکتی ہیں مزید وائٹ کلر کے ایپلک فلاور بھی لگا سکتی ہیں مزید خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے آپ کے ہاتھ میں جتنی خوبصورتی بڑھائیں گے اتنا ہی فراوک آپ کی بیبی کا بہت خوبصورت لگے گا ڈیزائنر پرنسیس بیبی فراوک اب اس کے بعد آپ نے بوڈی کو ریڈی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو نیچے کی فریل لگانے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں کیونکہ میں سٹیچنگ نہیں دکھاؤں گی بہت ایزی میٹھڈ ہے سب سے پہلے آپ نے جس رفل میں میں نے پر لگائے ہوئے ہیں آپ نے سب سے پہلے اس کو دھاگا کھینچ کر اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں ویورٹ جتنی ورٹ ہوگی ہماری اوپر کی فلیر کی سیم اسی پیمائش کے مطابق آپ نے سب سے پہلے اس سے اٹیچ کرنا ہے پھر اس کے بعد اپ ڈاؤن امبریلا جو کہ ڈاؤن بیک سائیڈ ہے آپ اوپر کی ہے وہ اس کے بعد اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں ویورٹ وہ آپ نے اس کے سیکنڈ نمبر پر آپ نے اٹیچ کرنا ہے اس کے اندر کی سائیڈ کیونکہ اس طرح میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ آپ نے پہلے فرسٹ فلیر لگانی پھر سیکنڈ اس کے بعد اینڈ پر آپ نے ایک کین کین لگانی ہے جو کہ بنا کر آپ کو دکھائی ہوئی تھی اس طرح سے آپ کا بیبی فروک ریڈی ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر بھی ایک مزید اینر لگا سکتے ہیں تاکہ بیبی کو کین کین چوبینا یہ آپ کے ہاتھ میں آپ جتنا زیادہ اس سٹائلش بنائیں گی بیبی فروک اتنا ہی خوبصورت بنے گا اور میں نے آپ کو ٹوٹل ڈیٹیل سے اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ بتا دیئے کیونکہ اس کے سلیوز نہیں ہوں گے اس کے بعد ہم اس کے سٹیپ کٹنگ کر کر بیک سائیڈ پر لگائیں گے جو کہ فیٹنگ میں استعمال میں آئیں گے سردیوں کے فراغ کی فیٹنگ زیادہ نہ کریں سٹیپ لگا لیں تاکہ آپ کو ایزی رہے آپ فیٹنگ اپنے حساب سے کریں کہ بیبی کی صحت کیسی ہے اب میں سٹیچنگ کے بعد اس کی مکمل شکل آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ویورز یہ سٹیچنگ کے بعد یہ بیبی فروک انتہا ہی خوبصورت لگ رہا ہے اس میں آپ کو سموکن بنانے کا بھی طریقہ ہم نے بتایا تھا بیک سائیڈ اور فرنٹ سائیڈ اور اس کی یہ کین کین لگانے کا طریقہ بھی یہ سٹیچنگ کے بعد انتہا ہی خوبصورت بیبی فروک لگ رہا ہے آپ اس کے لکھ دیکھ سکتی ہیں اس کی جو ہم نے آپ کو ڈیزائن ہی سمجھ آئی تھی یہ دیکھیں ایک دوسرے کو ٹیچ کرنے کے لیے آپ پرل کا استعمال کریں گی اس طرح سے ساری سٹیپ آپس میں ایک دوسرے سے ٹیچ ہو جائیں اور اس میں آپ اس طرح سے ایک پنچ لگا دیں کوئی بھی کیونکہ بیبی فروک کو جتنا زیادہ آپ خوبصورت بنائیں گی یہ اتنا ہی خوبصورت لگے گا آپ اس کی بیک سائیڈ بھی دیکھ سکتی ہیں یہ دیکھیں ویورز ہم آپ کو بیک سائیڈ بھی دکھا دیتی ہیں بیک سائیڈ ٹیل والی ہے بہت ہی خوبصورت اس کی ٹیل بنی ہوئی ہے کیونکہ فرنٹ سے شوٹ ہے بیک سائیڈ سے یہ لونگ ہے تو اس میں آپ بٹن لگا لیں اور جس بیبی کا یہ ہے اس کو ہم اگر پہنا کر دکھاتے تو زیادہ خوبصورت لگتا اس لئے اس طرح کی ڈیزائنگ جب ہم دکھاتے ہیں تو اس طرح کی خوبصورتی میں کم ہی آ جاتی ہے تو امید کرتی ہو آپ کو بی بی فراغ کی کٹنگ سٹیچنگ سمجھ آ گئی ہوگی پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور سبکرائب کیجئے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اوکے اللہ حافظ